بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ وید رابیل ملک ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے بڑی ہی مزیدار قسم کی ریسپی جو کہ ہے حلیم کی جو کہ بچوں کو بڑوں کو سبی کو بہت پسند آتی ہے تو چلنج یہ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں حلیم بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا یہاں پہ ایک کلو گوشت اور ساتھ میں میں نے لے لیا دو سے تین پیاز جس کو میں نے تھینلی سلائس کر لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ دو چمٹ جو ہے وہ لیسن کا پیسٹ تو یہاں پہ جو ہے اس کو ایک ککر میں میں نے جو ہے وہ تقریباً سوا کا پوائل لے لی ہے اور اس کو گرم کر لی ہے ابھی جو پیاز ہے اس کو سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے اور گولڈن گراؤن ہونے تاک ہم نے جو ہے وہ اس کو پکانا ہے یہاں پہ جو پیاز ہے وہ اچھی طرح سے گولڈن گراؤن گوچ چکا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی دو چمٹ ادف لیسن کا پیسٹ اور اس کو جو ہے ایک سے دو چمٹ کے لیے ہم کی ہے وہ پکا لیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ لسن اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی بیف اور اس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے ٹھیک ہے بہر ہٹی بھائی جو گوشت ہوتا ہے ہلیم کے لئے وہی بھلا ہم نے دینا ہوتا ہے اور اس کا کلر اپنا نکل ہے پتا ہم اس کو کوک کریں گے گوشت کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جیا ہے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں گوشت کا جو ہے وہ کلر ہلیم کے لیے اس میں دو پیکٹ ہوتے ہیں جس میں پیکٹ بی جو ہے وہ ہم نے اس وقت اس میں جو ہے وہ سارا کا سارا ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو ڈالیں کے بعد اچھی طرح سے اس کو ہم نے ڈھوننا ہے فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہے اور آپ ساتھ سا تپنی فلیم کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں پان سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اس وقت میں اس میں ڈال دی ہوں تقریباً چھے کپ پیالی پانی اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں اور میں بنا رہی ہوں یہ پریشر کوکر میں تو ہم نے اس کو دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا پریشر اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گوشت کتنا نرم ہوئے کیونکہ گوشت ہمیں اس کے لئے بلکل نرم چاہیے جتنی دیر میں گوشت گلے گا تو اتنی دیر میں ہم جو یہ ڈال مکس کا پیکٹ ہے جو پیکٹ اے ہے اس ڈپے میں اس کو لے کے ایک بول میں ڈال لیتے ہیں بڑا سا بول آپ لے لے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ مکس کر لیں گے پہلے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ لمس اس میں نہ بنیں اور اس کو مکس کریں یہاں پہ تقریبا میں نے اس میں دو لیٹر پانی ڈالا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اچھی طرح سے جو ہے وہ پتلی سی پیسٹ بن کے تیار گوشت جو ہے وہ گل چکے ہیں آدھے گھنٹے بات تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو گوشت ہے اس کو ون بائی ون کر کے آپ اس پلیٹ میں نکال لیں کیونکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو چکا ہے سارا گوشت اس میں سے ہم نکال لیں گے اور جو ہم نے ابھی پیسٹ کنا کے رکھئے اس کو جو ہے ہم اس میں ڈال کے آپ پکائیں گے یہاں پہ سارا گوشت میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اور آپ دیکھیں یہ گوشت کتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو فوک سے کرتے ہیں یا تھنڈے ہونے کے بعد ہاتھ سے اس طرح ریشا ریشا کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ساری آپشنز ہیں تو میں آج اس کو جو ہے وہ فوک سے ایسے کریوں کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کو میں کر لیتی ہوں سائٹ پہ اور دوسری طرف ہم نے جو یہ مکشر بنا کے رکھا ہے اس کو ہم ڈالیں گے اسی مسالے میں جس میں سے ہم نے گوشت کو نکال لیا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ فلیم کو میریم رکھنا ہے اور اس کو کنٹینیوسلی مکس کرتے رہنا ہے برابر چمچ لگاتے رہے تاکہ اس میں جو ہے وہ یہ نیچے جو ہے لگنا نہیں چاہیے اور آپ کو کنسسٹنسی جو ہے وہ حلیم والی چاہیے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے لیکن چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے پانچ سے تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور اب آپ اس کی اس ٹائم پر کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں سارا یہ بالکل کری کی طرح ہوں گے پتھلا ٹھیک ہے اور جو ڈالیں ہیں سب کچھ اس میں مکس ہو گیا یا جان ہو گیا یہاں پہ سارا گوش جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے میش کر لیا ہے اب ہم حلیم کے مکسٹر میں جو ہے وہ گوش کو ایٹ کریں گے یہاں پہ گوش ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہم نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ دال اور یہ گوش یہ دکھیں ابھی الگ الگ ایک دوسرے میں بلکل مکس ہو جائے اور ہیپ جو ہے اس کو آپ رکھیں میریم اور لو کے بیچ میں آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اس سچویشن میں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو حلیم ہے وہ تھک ہو رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلنے جی یہاں پہ یہ بلکل زبردست طرح سے ریڈی ہو گیا اور یہ جو اس کی کنسسٹینسی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے ادھر میں جو ہے وہ اب فلیم کو بند کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھنڈے ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ گرم مسالہ جو ہے اس کو اس طرح سے ہاتھ سے ڈال لیں اور اس کو ایک دو تین منٹ کے لئے بند کر دیں تاکہ اس کے اندر جو ساری خوشبو ہے وہ آج ہے جتنی دیر میں جو ہے وہ حلیم پک رہی تھی سائید بائی سائید میں نے اپنی گارنشن کا سامان بھی تیار کر لیا تھا جس میں دھنیاں لیمو ادرک سبرز میچ اور یہ پیاس جسے میں نے گورلن فرائے کر لیا تھا یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں ساتھی میں چارٹ مسالہ بھی لے لیے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگے گی تو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکس ایکسائیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تل دین ٹیک کیا اور اللہ حافظ تل دیتی ہے غیر جو ساتھ